آپ دیکھ رہی ہیں ای 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 نیوز باقبر پاکستان مصطفہ بشیر عباسی تھے مزید تقسیلات جانے کے مبارک حسین عوان کی اس ریپورٹ میں ہٹگیاں والا آزاد کشمیر پرائیویٹ سکوز انڈ کالجز اسوسی ایشن زلہ جل امویلی کی حض برداری کی تقریب منقض ہوئی جس میں وزیر بابود عبادی ٹاکٹر انفارمیشن ٹکنالوجی ڈائٹر مصطفہ بشیر عباسی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی دیگر میں معنو میں ہیڈمنسٹریٹر زلہ کونسل فرید خان مرکزی صدر ایپس کا چودری محمد اقبال چیرمین زکاة کونسل راجہ مشتاق خان امتیاز آوان ڈائریکٹر یونیورسٹری کمپس جنویلی صدر پریس کلاب عمر کازمی سابق صدر پریس کلاب محمد اسلم مرزا ساہید زفر عباسی سرپرست علا جنویلی آشق حسین آوان زلہ جنویلی کے جملہ داروں کے پرنسپل صاحبان و ملکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی فرید خان زاجہ مشتاق خان آشق حسین آوان اور امتیاز آوان نے حل برداری کی تقریب میں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے جملہ عود داران سمیت زمہ داران کو مبارک بات پیش کی میمان حسوسی وزیر حکومت ڈائرٹر محصطفہ بشیر عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی میدان میں پرائیویٹ سیکٹر کا قلیدی کردار ہے جس پر پرائیویٹ سیکٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور حکومت کی طرف سے تحامن کی مکمل یقین دہانی کرواتا ہوں نعمت حبزلی صدر نے زلہ جنویلی پرائیویٹ اداروں کے مطلق مسائل سے اگاہ کیا اور کہا کہ ہٹیاں والا میں پرائیویٹ سیکٹر کی بہتری کے لیے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلیں گے اور سیکٹر کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے مرکی صدر چوہدری محمد اقبال نے تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا اور زلہ جنویلی کی پوری ٹیم کو حل پرداری کی تقریب منحق کرنے پر مبارک بات پیش کی تمام ریجسٹر اداروں کے ممبران کو ممبرشپ کارٹ اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے زیر بک بودے بادی ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے نو منتحب عدد دران سے حلف لیا مبارک حسین امان ہٹیاں بالا آزاد پشمی حوار شامل کریں گے فتح جنگ سے جہاں مین چوک کے درمیان پبلک ہیلتھ والوں نے سیورج کے لیے گھڑا کھودا اور چھوڑ دیا جسے ٹرافک اور پیدل چلنے والے شدید بشکلات سے دو چار ہو گئے مزید جانتے ہیں وسیم علی کی اس رپورٹ میں فتح جنگ مین چوک میں ایک پبلک ہیلتھ والوں نے چوک کے درمیان میں سیورج کے لیے گھڑا کھودا پہلے تو کافی ٹائم ویسے ہی پڑا رہا پھر اس کے باہر بغیر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ایک تو پیدل چلنے والوں کے لیے نقصان دا اور دوسرا پیدل باہر آنے والی گھاڑیوں کے لیے نقصان دا اسی وجہ سے عوام ساتھ پرشاند عوام کا کہنا ہے کہ انتظامیت ماشبین بنی ہوئی ہے آج ایک شک نے جیسے ہی پیچھے رواز کیا وہ گھڑے میں اس کا پچھلا بھی اتر گیا اور اس میں پھنس گیا لوڈ ہونے کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکا عوام کا وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور ٹی سی اٹک سے نوٹس لینے کے مطالبہ تاکہ اس گھڑے کو بھرا جائے اے این این نیوز وسیم علی فتی جنگ رکھ کریں گے اٹک کا جہاں میجر تفیل شہید نشان حیدر فانڈیشن کی جانب سے ویل فیر سلائی سکول کا افتدا کر دیا گیا مزید جانتے ہیں محمد ندیم کی اس ریپورٹ میں جی بالکل اٹک میں میجر تفیل شہید نشان حیدر ویل فیر اسوسییشن کے تحت سلائی سنٹر سکول کا افتدا کیا گیا ہے جس میں یتیم بچیوں بیواؤں اور حریب خواتین کو ہنر کے ساتھ سلائی کا کام سکھایا جائے گا جس میں پچاس فیصد فیص کی خصوصی کمی کی گئی ہے چیئرمین میجر تفیل شہید نشان حیدر کے میمان خصوصی محمد بشیر گوشی نے کہا ہے کہ جو یتیم اور حریب بچیاں فیص ادا نہ کر سکیں ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اس موقع پہ محمد بشیر گوشی نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہر گھر میں علم اور ہنر کی شمع روشن کرنا ہے کیمرامین محمد کامران کے ساتھ بیورو چیف محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خبر شامل کریں گے ترندہ محمد پناہ سے جہاں نواحی علاقہ صدر شاہ میں فیصل قائم ٹرسٹ کراچی کے جانب سے مستحق افراد کے گھروں میں وارٹر پمپس اور ہینڈ پمپس لگائے گئے اس تقریب کے اورگنائزر مولانا قفایت حسین صدیقی تھے ریپورٹ کر رہے ہیں غلام علی ترندہ محمد پناہ کے نواحی علاقہ صدر شاہ گرد نواح میں فیصل قائم ٹرسٹ کراچی کے جانب سے مستحق افراد و غربہ میں کے گھروں میں وارٹر پمپس لگوائے گئے اس تقریب کے اورگنائزر مولانا کی فیتح حسین صدیقی نے اپنا خیالات کا ازار کرتے ہوئے بتایا کہ فیصل قائم ٹرسٹ کراچی کا مقصد بے گھروں کو اپنا گھر فرام کرنا مستحقین افراد کو راشن کی فرامی وارٹر پمپس رزائیں گرم کمبل اور دیگر ضرورت زندگی کی تمام طرح شاہ افرام کرنا اوالین ترجیات میں شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دکھ انسانیت کی خدمت کرنا فیض اکیم ٹرسٹ کی اوالین ترجی ہے دکھ انسانیت کی خدمت کر کے انسان فلا پا سکتا ہے مظلوم بے سارہ اور دکھی لوگوں کی بلا امتیاز اور بلا تفریق خدمت کر کے دل کو سکون دلائے جا سکتا ہے کمرمین ملک منیر کے ساتھ غلام علی این این نیوز ترنڈہ محمد پناہ رکھ کریں گے راجنپور کا جہاں سون میانی پولیس کی دبنگ کاروائی کار برامت کر کے مالک کے حوالے کر دی اہل علاقہ نے ایسے چوتھانا سون میانی جام سجاد حیدر کے اقدام کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا ریپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس جی بالکل رجحان سون میانی پولیس کی دبنگ کاروائی کار برامت کر کے مالک کے حوالے کر دی اہل علاقہ کا ایسے چوتھو خراج تحسین تفصیلات کے مطابق مورکہ چھبیس ایک دوہزار بیس کو مصمی محمد عیوب جو کہ شیخ وان تحصیل صدقابات کا سکونتی ہے کہ گھر سے نامعلوم چورو نے کار نمبری زیڑی زیرو ایک سو دو چوری کر لی تھی جس کو سون میانی تھانا کہ دبنگ ایسے چوتھ سجاد حیدر نے مورکہ اکتی سے ایک دوہزار بیس کو علاقہ چک چراغشاہ میں سے کار برامت کر کے زیرے دفعہ پانسو پچاس زوادفے پولیس نے قبضے میں لے کر مقدمہ نمبر سات بیس باج جورم چار سو گیارہ تے پہ تھانہ سون میانی میں محمد عیوب کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے کار محمد عیوب کے حوالے کر دی اہل علاقہ نے ایسے چوتھانہ سون میانی جام سجاد حیدر کے اختام کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا خبر شامل کریں گے فتح جنگ سے جہاں پنڈی فتح جنگ روڈ پر شاہ پور ڈیم کے قریب حادثہ ایک شخص جہاں بہاق ہو گیا مزید جانتے ہیں وسیع ملی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل فتح جنگ روڈ شاہ پور ڈیم کے قریب آسا ایک شخص جہاں بہاق آسا روڈ پر گھڑے خراب ٹریلی کی پارکنگ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا پولیس ملازم پچیس سال موٹسیکل سوار عثمان والد محمد آج جو کی ڈیوٹی پر جا رہا تھا اندیرہ میں ٹریلر نظر نہ آنے کی وجہ سے پیچھے سے جا ٹکرایا جس کے باعث عثمان کو سر پر گھری چوٹ آئی جس کے وجہ سے وہ موقع پر جہاں بہاق ہو گیا اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو کی ایمبولیر فتح جنگ فوراں موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر فتح جائم منتقل کا دیا گیا رکھ کریں گے کہہ روڑ پکا کا جہاں نو ماہ قبل محنت مزدوری کی غرص سیالکورٹ جانے والا فاروق نامی شخص تحال گھر واپس نہ لوٹا اگواکار نامزد ملزمان کی خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا مگر آج تک پولیس کے جانت سے کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی جا سکی ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رنٹ جی بلکل کہہ روڑ پکا کے نوہ علاقہ چک نمبر پانچ امکر ہیشی محمد فاروق جو نو ماہ قبل سرگودہ کے ایک زمیدار کے ہان ڈرائیوری کی غرص سے گیا اور نو ماہ کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد آج تک گھر واپس نہ لڑ سکا تو اس کی فیملی پر جو ہے قیامت برپا ہو گئی قیامت جو ہے پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی والدین کی جانب سے اگواہ کا نامزاد ملزمان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لے گیا مگر آج تک پولیس کی طرف سے کوئی بھی جو ہے کاروائی عمل میں نہ لائی جا سکی والدہ پانچ بچے والد اور دیگر اہلے خانہ محمد فاروق کی واپسی کے آج بھی جو ہے منتظر ہیں اور علا حکام سے انصاف مانگ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس اس معاملے میں بلکل بھی جو ہے سنجیدہ نہیں ہے بلکل جو ہے سست ہو چکی ہے محمد فاروق کی واپسی کے لیے کوئی بھی بچے کے لیے دن رات خون کے آنسور ہوتی ہے اور اس کی واپس کے لیے جو ہے دعائیں مانگتی ہے مگر اس حوالے سے آج تک پولیس کی کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی فاروق کے علی خانہ نے حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف فوری کاروائی کر کے ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے ہمارا بیٹا اور بچوں کو ان کا والد جو ہے ملوایا جائے جی خبر شامل کریں گے ترنڈا محمد پناہ سے جہاں نواہی علاقہ صدر شاہ میں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں جس کے باعث معصوم بچوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا بچوں کے والدین شدید خوف میں مبتلا ہیں رپورٹ کر رہے ہیں غلام علی ترنڈا محمد پناہ کے نواہی علاقہ صدر شاہ اور اس کے مضافات میں آوارہ اور خونخار کتوں نے ڈیرے ڈال دیئے جس کے باعث معصوم بچوں کا گھر سے بہر نکلنا محال ہو گیا آوارہ اور خونخار کتوں کے کارزنے سے موتد افراد زخمی بھی ہو چکے لیکن تحصیل انتظامہ کے کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی تحصیل انتظامہ کی غفلت اور لائے پروائی سے کتے مار مہم بھی ناکام ہو چکی صدر شاہ اور اس کے مضافات میں آوارہ کتے گول کی شکل میں پھر رہے ہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اے روز آوارہ کتوں کی بہتات بڑھ رہی ہے جس کے باعث علاقے میں خوف و حراس پیدا ہو رہا ہے اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ آوارہ اور خونخار کتوں کی وجہ سے ہمارے بچے گھر کے باہر کھیل بھی نہیں سکتے صدر شاہ کے ریائش انہیں دیسی اور رہی مرکہ اور تحصیل انتظامہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صدر شاہ اور اس کے مضافات میں آوارہ کتوں کی فلفورت تلفیق کی جائے تاکہ بڑھوں کے ساتھ ساتھ معصوم بچے بھی محفوظ رہ سکیں کیمرہ مین ملک منیر کے ساتھ غلام علی این این نیوز ترنڈا محمد تنا خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر بیرو پنجاب سارا احمد کی خصوصی ہدایت پر بکاری مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تینتیس بکاری بچوں کو حفاظتی تحریل میں لے لیا مزید جانتے ہیں اشیق یاسین کی اس رپورٹ میں چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر بیورو نے گرینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران تیتیس بکاری بچوں کو حفاظتی تحریل میں لے لیا گرینڈ ریسکیو آپریشن جسٹک آفیسر چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیاد احمد بٹ کی سربراہی میں کیا گیا بچوں کے شہر برک کی مصروف مارکیل چورہوں اور مختلف مقامات سے حفاظتی تحریل میں لیا گیا بچوں کو بہتر سہولیات کی فرامی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا لبائیکین کی تلاش جاری ہے لبائیکین چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر بیورو سے رابطہ کر سکتے ہیں کیمرامین فرحان رفیق کے ساتھ اشیق یاسین اے این این نیوز ملتا خبر شامل کریں گے گرہا مور سے جہاں سیٹی پریس کلپ گرہا مور کے انتخابات مکمل سینئر صحافی جامریاز احمد سٹھار کو صدر منتقل کر لیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے عبدالخالق بھٹی کی اس ریپورٹ میں سیٹی پریس کلپ گرہا مور کے انتخابات مکمل سینئر صحافی جامریاز احمد سٹھار کو متفقہ طور پر صدر منتقل کر لیا گیا گرہا مور کی تاریخ میں پہلی بار الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ایک چھتلے اکٹھے ہو گئے مصبت صحافت کے فروغ کے لیے الیکٹرونک میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا وقت کی اہم ضرورت ہے سالانہ دوہزار بھی الیکشن ہوا پریس کلپ گرہ مور کا اس میں دوستوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور ان کو ساتھ لے کر چلوں شکریہ دا کرتا ہوں تمام ہاؤس کا جنہوں نے مجھے آج چیئرمین مجلس حاملہ پریس کلپ سٹی پریس کلپ گرہ مور کا منتقل کیا ہے اور انشاءاللہ ہم تمام ہاؤس کو ساتھ لے کر چلیں گے دوستوں نے اعتماد کرتے ہوئے مجھے جنرل سیکٹری کے عوضے پر منتخب کیا اور یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے جس میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کو بھی شامل کیا گیا ہے ایک رویت یہ جو ختم ہوئی ہے آج یہ سب سے بڑی خوشی ہے چھوٹے اور بڑے کفر ختم ہو گیا ہے اس لئے ہم سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سب سے پہلے میں پریس کلپ سٹی پریس کلپ گرہ مور کے تمام مہمران کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس گٹ جوڑ کو اسی طرح آگے چلایا جائے گا اور تمام دوست علاقے کے مسائل کو اچھی طرح اجاگر کریں گے اور مصبت صحافت کو فروغ دینے میں اپنا اہم کردار دا کریں گے سیٹی پریس کلپ گڑا مور کے انتخابات برائے سال دو ہزار بیٹ مکمل نئی باڈی تشکیل دے دی گی جس میں سرپرست عالی حافظ نظیر احمد صدر جام ریاض احمد سٹھار سینئر نائب صدر رشید حیدر اور رانہ اکرام شاہد کو نائب صدر منتخب کیا گیا جرنل سیکرٹری منظور جٹ جوئنٹ سیکرٹری ڈاکٹر عبدالغفور جبکہ سیکرٹری نشرو اشاعت کے لیے عبدالخالق بھٹی منتخب ہوئے سیکرٹری فنانس ڈاکٹر حبیب چیرمن مجلس عاملہ میاں محمد اصغر منتخب ہوئے تحقیقاتی کمیٹی کے چیرمن ملک ساجد علی سرور اور ان کے ساتھ نائیم احمد اور ملک لیاقت علی شامل ہوں گے اس کے علاوہ تمام مبران پریس کلپ کے رکن ہوں گے عبدالخالق بھٹی اے این این نیوز گڑا موڑ رک کریں گے کیہ روڑ پکا کا جہاں نواحی علاقے حاصل والا کے قریب بابا این الدین کے سالانہ ارس کا سلسلہ جاری ہے جس میں روایتی سرائی کی ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا پاکستانی لوگ ثقافت کے خوبصورت رنگوں سے محضوظ ہونے کے لیے غیر ملکی مہماروں نے بھی خصوصی شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی بلک اللہ کے نواحی علاقہ حاصل والا پر بابا این الدین کے سالانہ ارس کے موقع پر سجا روایتی سرائی کی ثقافتی میلہ جس میں غیر ملکی سیاہوں نے بھی خصوصی طور پر جو ہے شرکت کی اور ملک بھرک سے ایش ایکین بھی میلے سے خوب لطف اندوز ہوئے میلے میں ملک بھرک سے بہترین رکس کرنے والے گھوڑوں نے بھی ڈھول کی تھاپ پر زبردست اور روایتی رکس کیا اور داد کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے نام کے طور پر بھی جو ہے وصول کیے چیف ارگنائزر ملک اسمان وگن کا کہنا تھا کہ میلے کا مقصد اپنی روایات اور ثقافتی پہچان کو زندہ رکھنا ہے روایتی ثقافت ملے جہاں تفریح فرام کرتے ہیں وہاں ڈیجیٹل صدی میں ہوش سنبھالنے والی نئے نسل کو بھی اپنی تاریخی ثقافت سے روشناس کراتے ہیں غیر ملکی سیاہوں نے پاکستان کی روایتی ثقافتوں اور گھوڑا ڈانس کو بہت پسند کیا اور ان کی تعریف بھی کی کیمرا ٹیم ناصر ویر کے ساتھ حسن این خارند این این نیوز کہہ اور پکا خبر نگر سے فی الوقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائیڈ این 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 ایڈی ڈوٹ ٹی وی تحریم نور کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز با خبر پاکستان